لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ غزوہ ہند کا ذکر جو میں نے آپ سے سنن النسائی کی حدیثوں کے حوالے سے کیا پھر مسند امام احمد بن حمل کی حدیث کی حوالے سے کیا اسی سے ملتی جلتی حدیثیں امام بحقی بھی لاتے ہیں امام بحقی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لاتے ہیں اسی طرح حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لاتے ہیں اور اس حدیث کو امام بحقی جو ہے وہ السنن الكبرہ میں اور بازابتہ باب قائم کیا ہے ما جاء فی قتال الہند اسی طرح حضرت سوبان والی حدیث امام بحقی دلائل النبوہ میں لاتے ہیں حدیث رقم 2611 میں ریفرنسز دے رہا ہوں آپ کو پھر اسی طرح وہ السنن الكبرہ میں بھی حدیث لاتے ہیں باب ما جاء فی قتال الہند ایک اور حدیث لاتے ہیں اچھا پھر امام حاکم اس کو المستدرک میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ والی حدیث جو ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم تو امام حاکم نے امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کے اس طرق پر جو حدیثیں جمع کی ہیں تو یہ حدیث رقم ہے 6234 اس کے اندر امام حاکم یہ حدیث لاتے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ المعجم الاوسط میں امام طبرانی یہ حدیث لاتے ہیں اس کا حدیث رقم ہے 6930 تو اس میں وہی انوانات کے ساتھ حضرت صوبان کی حدیث کی حضور نے فرمایا میری امت میں دو گروں ہوں گے تو میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں ساتھ ساتھ اچھا تاریخ القبیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پھر حضرت صوبان سے مروی حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو یہ تاریخ القبیر میں حدیث رقم ہے 1743 اچھا اسی طرح اس کو تاریخ القبیر میں حدیث رقم 2333 وہ حضرت صوبان والی حدیث امام بخاری اس کو یوں لے کر آتے ہیں اچھا پھر ایک اور مقام پر آپ سے جو روایت ہے جس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تو یہ تاریخ القبیر کی رقم الحدیث 2333 جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کتوب حدیث مختلف کتوب حدیث میں آتی ہیں وہی حدیثیں ہیں جس کو ہر عائمہ حدیث میں سے ہر ایک نے اس کو اپنی کتاب میں جمع کیا تو بڑے تواتر کے ساتھ آتی ہیں اسی طرح امام حیسمی نے اس کو مجمع الزوائد میں جمع کیا ہے اسی طرح جمع الجوامع جمع الجوامع یہ اس کے حدیث رقم ہے 115 اس میں بھی یہ حدیث آتی ہے اسی طرح تاریخ الاسلام میں امام زہبی رحمت اللہ علیہ جو ہے اس کو جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 110 کے اوپر نقل کرتے ہیں علاوہ ازیر تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کو جلد نمبر چار صفحہ نمبر 377 پہ نقل کرتے ہیں الفاظ میں ذرا سا اس میں تبدیلی ہے تو میں اس لئے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا پھر حضرت ابو حریرہ کے الفاظ ہے پس اگر میں نے اس کو پایا تو اس میں اپنی جان کو تھکا دوں گا اور کہا کہ اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والا شہدہ میں سے ہوں گا اور اگر میں لوٹ آیا تو میں ابو حریرہ ہوں گا تو اب اس کے اندر تھکا دینے والا جو ورڈ ہے اس کے اندر وہ ہے اچھا پھر سبل الحدا و الرشاد اس کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر اسی پر پھر یہی حضرت سوبان والی حدیث آتی ہے اسی طرح القامل میں ابن اسیر جو ہے ابان ابن عدی سے روایت کرتے ہیں تو القامل کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ہنڈرڈ ان سکسٹی ون پر یہ حدیث آتی یہ تو میں آپ کو سارے ریفرنسز دے رہا ہوں اسی طرح البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر اس کو الفتن والملاحم کے باب میں نقل کرتے ہیں تو اس کو صفحہ نمبر ٹوئنٹ ٹوئلف کے اوپر نقل کرتے ہیں اور وہی تفصیلات ہیں وہی تمام تفصیلات ہیں جس کو امام نسائی نے روایت کیا اور دیگر لوگوں نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمن میں وعدہ ہے یہ حضور کا وعدہ ہے کہ غزوہ ہند کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے ان کلمات سے اس غزوے کی اہمیت کا آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں اسی وجہ سے علماء اسلام نے اپنی کتب میں غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو بیان کیا ہے اور اس امانت و بشارت کو ہر دور میں آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کیا ہے تو ان احادیث کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اس غزوے میں شریک ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے تو اس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس غزوے کی کیا اہمیت ہوگی غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں حضرت ابو حریرہ نے شہادت کی تمنا کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس غزوے میں جو لوگ شہادت کے عظیم نعمت سے ہم کنار ہوں گے وہ اللہ کے نزدیک افضل الشہداء میں سے ہوں گے اسی طرح اس غزوے میں شریک ہونے والوں کیلئے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اگر کوئی شخص اس غزوے میں شہادت حاصل نہ کر سکا اور غازی بن کر لوٹا تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ و معمون فرما دیں گے ان احادیث میں اللہ کے رسول نے سندھ اور ہند کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے وعدے کو پورا فرمایا اور سندھ اور ہند کے دروازے اہل اسلام کے لئے اللہ عزوجل نے کھول دیئے اور اسی کے بدولہ سندھ اور ہند میں آپ نے دیکھا کہ اسلام کیسے تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ نے اگرچہ اس جنگ میں امام مہدی اور عیسی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہونے کی تمنا کا اظہار کیا لیکن اللہ کے رسول نے آپ سے مسکراتے ہوئے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ابو حریرہ اس میں شریک نہ ہو پائیں گے یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر دلالت ہے کہ آپ نے آئندہ آنے والے واقعات میں اس چیز کو ذکر فرمایا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک پریزنٹیشن میں تھا یہاں پر کالج میں یونیورسٹی میں تو وہاں پر ہمیں غیر مسلمین کو اسلام کے بارے میں کچھ معلومات دینی تھی تو اس زمن میں جب میں نے اپنی سلائٹ وہاں پر پٹ اپ کی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان عربی ہیں اور عربی سارے کے سارے مسلمان ہیں تو میں آپ کے ذہن سے یہ خیال طرح دور کر دوں کہ تمام مسلمانوں میں عرب اگر دیکھے جائیں تو دس فیصد بھی نہیں ہیں اور یہ میں ان تمام لوگوں کو شامل کر رہا ہوں جو عرب عاربہ بھی ہیں اور عرب مستعاربہ بھی ہیں جو عرب نسل بھی ہیں اور جنہوں نے عربی زبان ایڈاپٹ کر کے اب عرب کہلاتے ہیں سب شامل ہیں وہ ملا کے بھی دس پرسنٹ نہیں ہوتے ہیں اور وہ سارے کی سارے جن ممالک میں پائے جاتے ہیں وہ خلیج اور اس کے آس پاس کے ممالک ہیں اور زیادہ تر مسلمانوں کی اگر آپ کو پوپیلیشن دیکھنی ہے کہ مجورٹی آف دا مسلمان کا رہتے ہیں تو ہندوستان میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں بنگلہ دیش میں رہتے ہیں انڈونیشیا میں ملیشیا میں ترکی ایران ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے یہ مسلم پوپیلیرٹیز ہیں زیادہ تر مسلمان چار پانچ ملکوں میں ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا ملیشیا اگر یہ چار پانچ ملک ملا لے نا تو آپ کو آدھے سے زیادہ مسلمان یہی ملے گا دنیا میں جتنا پایا جاتا ہے تو اللہ عز و جل نے ہند اور سندھ کے دروازے کھول دیئے اسلام کے لئے اور حضرت سید رعیسہ ابن مریم کی آمد سانی کا بھی یہاں پہ بیان ملتا ہے تو اس سے وہ باپ بھی کھل جاتا ہے امام حمد بن نعیم رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کہا بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا وہ اسے فتح کریں گے پس وہ ہند کی زمین کو رون دیں گے اور اس کا خزانہ حاصل کریں گے وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا اور لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے اور اس کے لئے جو مشرق اور مغرب کے درمیان فتح کر دیا جائے گا اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہند میں ہوگا اس اثر کو یہ اثر ہے کیونکہ یہ صحابی کا قول ہے ان سے مربی ہے اس کو الفتن میں روایت کیا گیا ہے کتاب کا نام ہے اس میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو دور فتن سے متعلق ہیں اور اس حدیث کا رقم ہے 1149 اچھا پھر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور ہند کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہارے لئے ایک لشکر ضرور ہند پر حملہ کرے گا اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں چکڑ کر لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا پھر وہ لوٹیں گے جب ان کو لوٹنا ہوگا تو وہ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے ایک اور حدیث آتی ہے یہی بھی کتاب الفتن میں ہے اس کے حدیث رقم ہے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ اگر میں نے وہ غزبہ پایا تو میں اپنا سارا مال اپنا آباؤ اجداز سے میراس میں ملا ہوا سب بیچ دوں گا اور اس جنگ میں شریک ہوں گا پس جب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور ہم واپس لوٹیں گے تو میں آگ سے آزاد ابو حریرہ ہوں گا وہ لشکر شام سے آئے گا جب وہ لشکر شام آئے گا واپس آئے گا شام کی طرف تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا یعنی کہاں پائے گا شام میں پائے گا میں ضرور اس بات کی حرث کروں گا کون کہہ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ کے الفاظ ہے میں ضرور اس بات کی حرث کروں گا کہ ان سے قریب ہوں اور ان کو خبر دوں کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کی یہ بات سنی تو آپ مسکراتی اور فرمایا دور ہوا دور ہوا یعنی ابو حریرہ تو اس کو نہیں پائے گا یہ بہت دور کی بات ہے تیری زندگی کے بعد کی بات ہے اسی طرح الفتن کتاب میں حدیث رقم 1152 عراطہ نے فرمایا اس یمانی خلیفہ کے ہاتھ پر جو قسطنطنیہ اور رومیہ کو فتح کرے گا اس کے سامنے ہی دجال کا خروج ہوگا اور اس کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس کے ہاتھوں غزوہ ہند ہوگا جس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ نے بیان کیا ہے اور وہ بنی حاشم میں سے ہیں اسی طرح الفتن کی اگلی حدیث 1153 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ فتح انعیت فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے پس اللہ ان کے گناہوں کی مخفرت فرمائے گا پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو وہاں عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے تو یہ بھی تمام روایتیں جو ہیں وہ یوں جمع کی گئی ہیں کتاب الفتن میں اور بھی مختلف روایتیں آتی ہیں پھر انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں